ملک کے سب سے بڑے شہر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر چوہوں نے انٹرنیٹ سکیبل کارٹ دی ہے پندرہ گھنٹے بعد بھی انٹرنیٹ فالد دور نہ کیا جاتا کا سلاح الدین سمجھے جانیں گے سلاح الدین بتائیں گے اس بارے میں سلاح الدین آگا گھنجے گے اس بارے میں سلاح الدین ہمارے ساتھ ہوں گے اہم خبر آپ کو بتائیں کہ گودستہ رات پانچ پروازوں کی امیگریشن منول کی گئی کراچی ائرپورٹ پر کافی ایسے سے چوہوں کی جلغار جاری ہے جسے انتظامیہ کنٹرول نہ کر سکی کراچی ائرپورٹ جو کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جہاں پر چوہوں نے انٹرنیٹ سکیبل کارٹ دی ہے پندرہ گھنٹے بعد بھی انٹرنیٹ فالد دور نہ کیا جا سکا گودستہ رات پانچ پروازوں کی امیگریشن منول کی گئی کراچی ائرپورٹ پر کافی ایسے سے چوہوں کی جلغار جاری ہے جسے انتظامیہ کنٹرول نہ کر سکی یہ شہر کا سب سے بڑا پاکستان کے شہر کراچی کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جہاں پر چوہوں نے انٹرنیٹ کیبل کارٹ دی ہے پندرہ گھنٹے بعد بھی انٹرنیٹ فالد دور نہ کیا جا سکا سلاو دن بتائے گا پندرہ گھنٹے ہوگی بھی تک فالد دور نہیں ہوا سیبل ایسے تھوٹی کی نا اہلی ہے کیونکہ سسٹم ابھی تک بہال نہیں ہو سکا یہ تو ایف آئی امیگریشن اپنے ڈیوائسز کے ذریعے امیگریشن کے سسٹم کو فال رکھا ہے جبکہ یہ فالد سیلنگ ہے اس پہ آپٹیکل فائبر کٹنے کی وجہ سے یہ سسٹم ڈاؤن ہوا تھا تو ابھی تک اس کی مرمت کا کام شروع نہیں کیا جا سکا ہے جبکہ ائرپورٹ بینیجر کا یہ کہنا ہے کہ کیبل فالد دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فالد دور کرنے کیلئے پی ٹی سیل کی ٹیمیں بھی بلائے گئی ہیں کیبل فالد کہاں سے بریک ہوئے تو اسے بھی چیک کیا جارہا جبکہ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق یہ آج علل صبح سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی تھی کیبل فالد ہونے کی وجہ سے ایف آئی ایمیگریشن کا سسٹم مکمل طور پر بیٹھ گیا تھا مینول طریقے سے اس کو ایمیگریشن کے عمل کو جاری رکھا تھا ساتھ سے آٹھ پروازیں جو عالمی پروازیں انٹرنیشن پروازیں وہ مطاطر ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا بھی بڑا خلصہ تھا جن کے نام سٹاپ لسٹ میں ایکزر کنٹرول لسٹ میں یا ہیٹ لسٹ میں تھے وہ کہیں نہ نکل جائے لیکن ایف آئی ایف آئی نے تمام مطابق شکریہ آپ کا